ہیلو دوستو جیسا ہم نے بتایا تھا کہ ای بی ایم کے پیپر میں کچھ لوگوں کو کوششنس پڑھنے میں ڈیفکلٹی ہوئی تھی اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ پسلے بھی ایک دو سال پہلے ایسا ہوا تھا تو آئی وی ایف نے بہت اچھا کام کیا تھا ان سینٹرز پہ ایکجام دوبارہ گیا تھا تو دوستو اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹیفکیشن آ چکا ہے دس جون کو تو جو ایکجام ہوا تھا آپ کا ای بی ایم والا وہ ای بی ایم کا ایکجام اب ری سیڈیول ہوا ہے ایٹھ آف جولائی کو اور ایڈوانس بینک منیجمنٹ ای بی ایم کا پیپر تھا اگر ہم اس کے ڈیٹیل نوٹیفکیشن پر جاتے ہیں تو ڈیٹیل نوٹیفکیشن نے یہ پورا دیا ہوا ہے پوری ڈیٹیل نوٹیفکیشن میں ان سارے سینٹرز کے بارے میں بولا ہوا ہے تو یہ نوٹیس ہے ریگارڈنگ آپ کے ری ایکجام کے بارے میں اس میں انہوں نے بولا ہوا ہے کہ جو بھی ایکجام دس جون کو ہوا تھا وہاں کچھ پرابلم ہوئی تھی ایسیو فیس ہوئے تھے ایٹھ جولائی کو اب یہ پیپر ہوگا اور اس میں ایک خاص بات اور ہے سارے سینٹر نہیں ہیں سارے سینٹر نہیں ہیں تو اس میں بولا ہوا ہے کہ جو سینٹرز نیچے لسٹیڈ ہیں وہی ہیں اور ایک بات انہوں نے بہت ایمپورنٹ بولی ہے ان کیس اف کینڈیڈیٹ who do not appear in the re-exam the original mark secured in the exam conducted will be written یعنی اگر کسی کے پچاس marks آ گئے تھے پہلے اور وہ نہیں دیتا ہے exam تو اس کے پچاس ہی رہیں گے اور اگر کوئی دینا چاہتا ہے جو دے گا تو ان کے نئے والے marks آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں بلکل صاف صاف انہوں نے clear کیا ہوا جو لوگ اگر نہیں appear ہوں گے تو ان کے پرانے marks ہوں گے تو یہ جو سینٹرز ہے ایک خلقہ سا جو ری کےپ ہے ان سینٹرز میں کرتا ہوں یہ سینٹرز ہیں آپ پر اتنے سکرن پر دکھائی دے رہے ہیں اور آپ ویب سائٹ پر پی ڈی اپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں بھاگل پور کٹک وغیرہ ٹھیک ہے اور اچھا خاصا سمیں ملنا ہے آپ کو دس جولائی آپ کے پاس ایک چانس ہے اس اگزام کو سی آئی بی کو پورا نکالنے کے ان لوگوں کے لئے دن کا ای بی ایم میں 44 سے اگریگیشن نہیں بن پا رہا تھا اتنے سینٹرز جو ہیں آلماس سارے ہی سینٹر ایمپورٹنٹ ہے جہاں پر بھی ایسا ہوا تھا تو دیکھئے لگ بھاگ سارے سینٹر ہے اور مجھے لگتا ہے سینٹر ہوا تھا جہاں جہاں بے ان کے کمپیوٹر کی سپیٹس جو ہے اچھی نہیں تھی ریم اچھی نہیں تھی ساید وہاں پر کوششن پورے آ نہیں پائے تھے تو دوستو یہ نوٹ کر لیجئے اور اگر آپ کو ان اس پیپر کو نکالنا بھی ہے تو جو ہمارے ویڈیوز ہیں جو ہمارا کورس ہے وہ بھی لے سکتے ہیں آپ اتنے دنوں میں ریوائج کریں گے تو آپ کے پاس پندرہ دن ہیں پندرہ دن میں آپ اس پیپر کو نکال سکتے ہیں